ہلو جی ویورز اسلام علیکم تو ویورز آج مجھے امجنسی افسوسناک ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے جیسے تھمت بیل دیکھ آپ لوگوں کو پتہ تو چل گیا ہوگا کہ پاک بزنس ایکسپریس کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے جی ویورز ٹائم نہ زائے کرتے ہوئے میں آپ کو ڈیٹیل کی طرف لے کے چلتا ہوں کہ آیا ایکسیڈنٹ کتنا ہوا ہے کیا صاحب کتاب ہوا ہے کس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور کیا کیا جانی مان لی نقصان ہوا ہے تو چلے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف تو جی ویورز سوشل میڈیا کے حوالے سے مجھے بہت سی ایسی انفرمیشن آ رہی ہے میں خود تو خیر نہیں جا سکا لیکن کچھ جاننے والے یہ سوشل میڈیا کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ پاک بزنس ایکسپریس 34 ڈون جو ہے کہ لاہور سے کراچی کی طرف آ رہی تھی اس کا بائے چانس ایمرجنسی بریک لگانے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے سائٹ بھی ویڈیو چل رہی ہے اور سکرین شورٹ بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ دکھا رہا ہوں کہ چلتی ہوئی گاڑی جیسے جیہا باغا اس نے کروس کیا تو ایک عبادی سے گزر رہی تھی گاڑی کہ اچانک ایک رکشہ جو ہے سامنے آ گیا اور گاڑی تھوڑی سلو رفتار میں تھی جس کی وجہ سے ڈرائیور نے ایمرجنسی بریک لگا دی گاڑی نہیں برداشت کر سکی اس لیے انجن اور ساتھ دو بھوگیاں اتر گئی تو جیسے آپ لوگ نیچے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ نیچے ویڈیو چل بھی رہی ہے اور سوشل میڈیا اور دوسرے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ ابھی تک یہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف مالی نقصان ہوا ہے جانی نقصان ابھی تک کوئی بھی نہیں ہوا کھر کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں اس کے حوالے سے یہ خبر مل رہی ہے لیکن ابھی تک یہ نہیں بتایا جا رہا ہے خدا نہ کرے کہ کسی کی موت واقع ہوئی ہو تو جی ویورز ابھی تک کوئی یہ انفرمیشن نہیں ملی کہ آیا کہ پاک بزنس ایکسپریس دوبارہ ٹریک پر بحال ہوئی ہے یا نہیں جیسے بحال ہوتی ہے آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے اور آپ کے ساتھ کائنڈلی یہ درخواست کی جاتی ہے کہ جو زخمی ہیں یا 34 ڈاؤن میں پاک بزنس ایکسپریس میں سفر کر رہے ہیں ان کے لیے لازمان دعا کرے کہ اللہ پاک ان کو صحیح سلامت یہاں تک لے کے آئے تو چلے ویورز ملتے ہیں جیسے نہیں کوئی اپ ڈیٹ ملتی ہیں اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ سے ملتے ہیں اجازت چاہتا ہوں ملتے ہیں نیکس ویڈیوم تب تک کے لیے اللہ حافظ